بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فیزکس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیتھوڈ رے اسیلوسکوپ اس کو سی آرو بھی کہتے ہیں اس کو کیتھوڈ رے اسیلوسکوپ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ کیتھوڈ سے نکلنے والی الیکٹرانز کی رے کے اوپر بیس کرتی ہے یعنی الیکٹرانز کی رے اسیلیٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے گراف بنتا ہے اسی گراف کی وجہ سے یہ کچھ انفرمیشنز ہے کیلکولیٹ کرنے میں ہمیں کچھ پیرامیٹرز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے جس طرح وولٹیج ہے یا پھر ٹائم پیرٹ ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا اس کی فریکنسی ہے فیز ڈیفرنس ہے دو وولٹیج جو ویفارمز ہیں ان کے درمیان تو سی آر او کیتھوڈ رے اسیلو سکوپ it is a ور سٹائل ہائی سپیڈ گراف پلوٹنگ ڈیوائس یہ ایک جدید اور تیزی سے گراف ڈرا کرنے والی ڈیوائس ہے ور سٹائل کا مطلب ہوتا ہے تھری ان ون ٹو ان ون فور ان ون یعنی چیز ایک ہی ہو اور اس کے فائدے ایک سے زیادہ ہوں اس کو ور سٹائل کہتے ہیں تو یہ ہے تو سی آر او اس کے ذریعے سے ہم وولٹیج کو بھی میر کر سکتے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس کو ایکوریٹلی میر کر سکتے ہیں کرنٹ را کیے بغیر اس کے ذریعے سے آلٹرنیٹنگ جو وولٹیج ہے اس کا آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے اس کا ٹائم پیریڈ اس کی فریکونسی کو میر کر سکتے ہیں ہم دو آلٹرنیٹنگ وولٹیج جو ویفارمز ہیں ان کے درمیان فیز ڈیفرنس کو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کو ورس ٹائل کہتے ہیں ورس ٹائل کا مطلب 3 in 1 یا 4 in 1 یعنی ایک چیز اور کام اس کے ایک سے زیادہ یہ دو سیٹس ہیں پیریلل پلیٹس کے یہ ورزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹس ہیں یہ ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹس ہیں ان دونوں میں یونیفارم الیکٹک فیڈ میں سے جب الیکٹرانز گزرتے ہیں تو یہ پلیٹس ہیں وہ الیکٹرانز کو ڈیفلیکٹ کرتی ہیں اور اسی کی بیس کے اوپر سی آر او جاہاں وہ ورک کرتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا ورکنگ پرینسپل ہے ڈیفلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے راستے کو موڑ دینا تو یہاں پر الیکٹرانز جو گزر رہے ہوتے ہیں ان کے راستے کو یہ موڑ دیتی ہیں بینڈ کر دیتی ہیں چینج کر دیتی ہیں دونوں پلیٹس تو اسی کے اوپر ہم یہ بیس کرتے ہیں اب سی آر او سے بننے والا جو گراف ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہے وہ بچپن کے اندر یا ویسے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو آگ لگا کر یا پھل جڑی جو ہے اس کو پکڑ کر اندھیرے میں ایسے ایسے کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے ویو فارم ڈراؤ ہو رہی ہے اگر آپ اس کو اندھیرے میں ایک ایسی لکڑی جس کے ایک انڈ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو اور وہ آگ بج جائے لیکن وہ انگارہ جو ہے اس کا وہ ویسے ہی روشن ہو تو آپ اگر اس کو تیزی سے ایسے ایسے موف کروائیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ایک ویو فارم جو ہے وہ گزر رہی ہے پاس کر رہی ہیں تو اسی طرح بچے پھل جڑی کو پکڑ گئے وہ زور سے ایسے کرتے ہیں اندھیرے کے اندر تو وہ بھی ایسے لگتا ہے ویو فارم تو یہاں پر بھی الیکٹرون کی بیم ایک ہی آ رہی ہوتی ہے یہ ایک بیم ہے لیکن جب یہ تیزی سے موف کرتے ہیں الیکٹرون ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں ان الیکٹرک فیلڈز کی وجہ سے جو دو پیرلل پیٹس کے اوپر سیٹس آف دو پیرلل پیٹس کے اوپر اپلائی کی گئی ہیں تو یہاں پر ویو فارم ڈراؤ ہوتی ہے اچھا اب اس کے کمپننٹس کون سے ہیں تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ فلیمنٹ ہے فلیمنٹ کا کام کیتھوڈ کو گرم کرنا ہے کیتھوڈ کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور اس پہ الیکٹرونز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جب فلیمنٹ اس کیتھوڈ کو گرم کرتا ہے تو اس میں اسے الیکٹرونز نکلتے ہیں ہیٹ ایفیکٹ کی وجہ سے نکلنے والے الیکٹرونز کو تھرمیونز بھی کہتے ہیں اس ایفیکٹ کو تھرمیونک ایفیکٹ بھی کہتے ہیں تو خیر یہ الیکٹرونز ہیں یہاں سے جہاں وہ نکل رہے ہیں اب اس میں الیکٹرونز جو نکلتے ہیں ان الیکٹرونز کو اس کے اوپر جو لیئر ہے وہ گریڈ کی ہے گریڈ کا کام جو ہے اس کے دو کام ہے ہم اس کو اکثر جو ہے میں یاد کروانے کے لئے لکھواتا ہوں جی این بی جی گریڈ کو رپریزنٹ کر رہا ہے این نمبر اف الیکٹرونز کو اور بی برائٹنس کو تو یہ جو گریڈ ہے نمبر اف الیکٹرونز کو کنٹرول کرتا ہے کیسے کنٹرول کرتا ہے جو انیسیسری الیکٹرونز ہیں ان کو رپیل کر دیتا ہے اور نیسیسری الیکٹرونز جو ہیں جنہوں نے ویف فارم میں میجر رول پلے کرنا ہوتا ان کو پاس کرنے دیتا ہے تو گریڈ اپنے ایکسیسیو نیگٹیو چارج ہونے کی وجہ سے انیسیسری الیکٹرونز کو رپیل کر کے ان کی تعداد کو جو یہاں سے آنے والے الیکٹرونز ہیں ان کی تعداد کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سکرین ہے اس کے اوپر الیکٹرون جا کر جب ٹکراتے ہیں تو ان الیکٹرونز کی جو برائٹنس ہے ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو الیکٹرونز جو ہے وہ ایک پرٹیکلر ڈائریکشن کے اندر آ رہے ہیں ان کو پاس کرنے دیتا ہے اور باقی الیکٹرونز جو انیسیسری الیکٹرونز ہیں ان کو رپیل کرتا ہے تاکہ سارے الیکٹرونز ایک ہی جگہ پر جائیں اور یہاں پر ٹکرائیں اور اس کی وجہ سے ویب فرم بنیں یہ جو اینورز ہیں اینورز کا کام ان کے بھی دو کام ہیں گریڈ کے دو کام کیا تھے نمبر آف الیکٹرونز کو کنٹرول کرنا اور برائٹنس کو کنٹرول کرنا اینورز کے دو کام یہ ہیں کہ الیکٹرونز کو ایکسیلریٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکٹرونز کو سکرین کے اوپر فوکس کرنا بعض ایک ابر ایسا بھی لگا ہے یہ جو اینورز ہوتے ہیں ان میں کچھ اینورز ہیں وہ فوکسنگ اینورز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے جو ہے وہ ایکسیلریٹنگ اینورز ہوتے ہیں جو فوکسنگ اینورز ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس سکس ہنڈرڈ وولڈ تک ہوتا ہے اور جو ایکسیلریٹنگ جو اینورز ہوتے ہیں ان کا پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ زیرو وولڈ تک ہوتا ہے تو یہ ایکسیلریٹ بھی کرتے ہیں الیکٹرونز کو اور ان کو سکرین کے اوپر فوکس بھی کرتے ہیں ایویکیویٹڈ گلاس یہ جو ٹیوب ہے اس لیے رکھی جاتی ہے اس میں کوئی گیس پر غیرہ اس لیے نہیں بھری تاکہ الیکٹرون جب گزریں تو ان کا راستہ کسی گیس کے ایٹم یا مالیکل سے ٹکراؤ کے وجہ سے چینج نہ ہو تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ اتنا حصہ جو ہے یہ سارے کا سارا اس کو بولتے ہیں الیکٹرون گن یہ اتنے حصے کو الیکٹرون گن کہتے ہیں الیکٹرون گن میں کون کون سی چیز آگی فلیمنٹ فلیمنٹ کا کام کیتھوڈ کو گرم کرنا کیتھوڈ کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ الیکٹرونز کو ایمٹ کرتا ہے کیتھوڈ کے آگے جو لیئر شو کی گئی ہے وہ گریڈ کی ہے گریڈ کے اوپر کیتھوڈ سے بھی زیادہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے بازہ اگر یہ بھی لکھا ہے اس پہ جو ہے وہ مائنس تھاؤزنڈ ہے کیتھوڈ کے اوپر اور اس میں مائنس تھاؤزنڈ ان فیفٹی وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے تو گریڈ کے اوپر زیادہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس کمپیرڈ تو کیتھوڈ تو گریڈ کے دو کام ہیں کون سے دو کام ایک تو ایجیکٹ ہونے والے الیکٹرونز کو ایمٹ ہونے والے الیکٹرونز کو جو ہے ان کی تعداد کو کنٹرول کرنا اور دوسرا ان کی برائیٹنس کو کنٹرول کرنا برائیٹنس کیسے ہوتی ہے الیکٹرون انویزیبل ہوتے ہیں نظر نہیں آتے جب الیکٹرون یہاں پر جا کر فوکس ہو کر اس فلوریسنٹ سکرین کے اوپر ٹکراتے ہیں تو فلوریسنٹ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے یہ خاصیت ہے کہ جو ہائی انرجی انویزیبل ریڈیشنز یا پارٹیکلز کو ابزارب کر کے لو انرجی کی ویزیبل ریڈیشنز کو ایمٹ کرتے ہیں تو جہاں جہاں بھی الیکٹرون ڈکراتے ہیں وہاں پر ویزیبل آئیٹ ایمٹ ہوتی ہے تو انوڈز ہیں ان کا بھی دو کام ہیں دو طرح کے انوڈز میں نے بتایا ایک انوڈز ایسے ہیں جو الیکٹرونز کو ایکسیلریٹ کرتے ہیں اور دوسرے انوڈز ایسے ہیں جو الیکٹرون کو سکرین کے اوپر فوکس کرتے ہیں ان پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے پوزیٹیف چارج پوزیٹیف چارج ان کی وجہ سے الیکٹرانز کو بار بار اٹریٹ کرتے ہیں ان کی اٹریٹ کرنے کی وجہ سے الیکٹرانز کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور ایکسلیرٹ ہو کر وہ آگے انرشیا کی وجہ سے آگے جا کر وہ یہاں پر سکرین کے اوپر ٹھکراتے ہیں اچھا اب یہ جو ایکس پلیٹس ہے ان کو هوریزنٹل دیفلیکشن پلیٹس کہتے ہیں یہ یہاں پر لکھا بھی ہوئے ایکس ایکس پرائیم ہوریزنٹل deflection plates اور یہ جو y y plates ہیں ان کو ہم بولتے ہیں vertical deflection plates یہ electrons کو horizontal axis کے along جو ہے وہ deflect کرواتی ہیں اور جو y plates ہیں یہ electrons کو vertical axis کے along جو ہے deflect کرواتی ہیں اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو یہ کچھ ان کا waveform جو بنتا ہے وہ اس طرح سے ہے اگر صرف ہم x plate کے اوپر voltage دیں اور y plate کے اوپر voltage نہ دیں تو الیکٹرون جو ہے وہ جسٹ ایکس ایکسز کے الانگ ڈیفلیکٹ ہوں گے جو وولٹیج ہم نے ایکس پلیٹ کے اوپر دی ہوتی ہے اس کو ساٹھ اتھ وولٹیج کہتے ہیں اور جس سرکٹ کے ذریعے سے دی جاتی ہے وولٹیج ایکس پلیٹ کے اوپر اس کو ہم سرکٹ کو ٹائم بیس جنریٹر کہتے ہیں اور یہ جو وی فارم ہے یہ ساٹھ اتھ وی فارم ہے بڑی بات آگو اور سے سنیں دوبارہ جو ہوریزنٹل ڈیفلیکشن پلیٹ ہیں ایکس ایکس ان کے اوپر جو ہم وولٹیج پروائیڈ کرتے ہیں وہ سرکٹ اس سی آروں کے اندر ہی بنا ہوا ہوتا ہے جس کو ٹائم بیس جنریٹر کہتے ہیں جو جو ہے وولٹیج پروائیڈ کرتا ہے ٹائم کے لیے لینیرلی وولٹیج بڑھتی ہے اور پھر ڈکریز ہو کر زیرو ہوتی ہے پھر ٹائم کے لیے بڑھتی ہے لینیرلی اور پھر ڈکریز ہو کر زیرو بنتی ہے تو اسی طرح تو یہ جو ایکس پلیٹس کے اوپر وولٹیج دی جاتی ہے اس کی وی فم ساٹھ ہوت کی طرح کی ہوتی ہے جس طرح آری کے دانت ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کاٹنے والی آری جو ہے اس کے دانت بھی اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس لیے ایکس پلیٹس کے اوپر اپلائی کی جانے والی جو وولٹیج ہے اس کا جو گراف ہے یعنی وہ بھی اس طرح سے ہے اب اس ایکس پلیٹس کے اوپر اپلائی کی جانے والی اس وولٹیج کا الیکٹرون کی بیم کی اوپر کیا فرق بڑھتا ہے الیکٹرون کی بیم کی اوپر یہ فرق بڑھتا ہے کہ الیکٹرون کی بیم تی ٹائم کے لیے ایکس ایکس کے لانگ موف کرتی ہے اور پھر دوبارہ اپنی نیشل پوزیشن پہ جس طرح یہ جب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جاتی ہے تو الیکٹرون کی بیم یہاں سے لے کر یہاں تک جاتی ہے جب یہ فال کر کے دوبارہ زیرو پہ آ رہا ہاتی ہے تو الیکٹرونز جو ہے ان کی بیم دوبارہ ادھر زیرو پہ چل جاتی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم just x پلیٹس کے اوپر جو ہے وہ وولٹیج پروائیڈ کریں گے تو الیکٹرونز کی جو ڈیفلیکشن ہوگی سکرین کے اوپر جو سپارڈ ہے اس کی ڈیفلیکشن الانگ x ایکسس ہوگی اور اگر ہم x پلیٹس کے اوپر وولٹیج پروائیڈ نہ کریں just y پلیٹس کے اوپر وولٹیج پروائیڈ کریں تو جو y پلیٹس کے اوپر وولٹیج پروائیڈ کی رہتی ہے اس کی وجہ سے جو سپارڈ ہے سکرین کے اوپر الیکٹرون جب ٹکراتے ہیں ایک سپارڈ بنتا ہے وہ جو سپارڈ ہے عمومن گرین کلر کا ہوتا ہے تو وہ گرین کلر کا جو سپارڈ ہے وہ y ایکسس کے لاؤنگ ایسے وائبریٹ کرتا رہتا ہے جتنا ٹائم پیریڈ y ایکسس پر اپلائی کی جانے والی وولٹیج کا ہوتا ہے اتنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ یہ وائبریٹ کرتا ہے اچھا جب دونوں x اور y پلیٹس کے اوپر دونوں کے اوپر وولٹیج پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ویف فارم پھر اس طرح کی بنتی ہے ٹو دیمینشنل ویف فارم بنتی ہے یہ پہلے ون ڈیمینشنل تھی just x ایکسس کے لاؤنگ اس میں x پلیٹس کے اوپر وولٹیج دی تھی اور اس میں just y پلیٹ پر وولٹیج دی تھی x پہ نہیں دی تھی جب دونوں پر وولٹیج دیں تو ویف فارم جو بنتی ہے وہ ہمارے پر اس طرح سائنو سائیڈل ویف فارم بنتی ہے اس ویف فارم کو سائن وی بھی کہتے ہیں سائنو سائیڈل بھی کہتے ہیں کیونکہ سائن کی جو ویف فارم ہے وہ اسی طرح بڑھتی ہے زیرو سے جیسی انگل بڑھتا ہے سائن کی ویلیو بڑھنا شروع ہو رہتی ہے نائنٹی ڈگری پہ سائن کی ویلیو ون ہوتی ہے میکسیمم پھر نائنٹی ون ڈگری پہ سائن کی ویلیو تھوڑی کم نائنٹی ٹو پہ اور کم نائنٹی تھری پہ اور کم کم ہوتے ہوتے ہیں ون ایٹی ڈگری پہ سائن کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے پھر ون ایٹی ون کے اوپر سائن کی ویلیو نیگیٹیو میں چلی جاتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے نیگٹیو ہوتے ہوتے نیگٹیو ون تک چلی جاتی ہے جو کا میکسیمم ویلیو ہے نیگٹیو میں پھر اس کے بعد انگل وان ایٹی سے دوبارہ بڑھتا ہے تو یہ لیس نیگٹیو ہونا شروع ہوتی ہے مین انکریز کرنا شروع ہوتی ہے تو یہ جو وولٹیج ہے وائر پلیٹس پہ دی جاتی ہے اس کو سائنوسائیڈل وولٹیج کہتے ہیں اور اس کی ویف فارم اس طرح ہوتی اس کو سائنوسائیڈل ویف فارم کہتے ہیں اور ایکس ایکسس پہ ایکس پلیٹس پہ جو وولٹیج پروائیڈ کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس ویف فارم ہم کہتے ہیں ساٹھ اٹھ ویف فارم اور ٹائم بیس جنریٹر جو ہے اس کے ذریعے سے پروائیڈ کی جاتی ہیں اچھا جب دونوں پر پروائیڈ کی جاتی ہے تو پھر اس طرح کا یہ ہمارے پاس ویف فارم منتا ہے صرف ایکس پہ کریں تو ایکس ایکسس کے لونگ سپارٹ موف کرے گا ٹائم کے بعد دوبارہ واپس آجائے گا وائے پہ کریں تو صرف وائے ایکسس کے لونگ وہ جو سپارٹ ہے وہ موف کرے گا ایکس ایکسس کے لونگ اس کی کوئی موفمنٹ نہیں ہوگی اور وہ ٹائم کے بعد دوبارہ واپس آجائے گا لیکن جب ایکس اور وائے دونوں پر ایک اٹھے وولٹیج ویف فارم اپلائیڈ کی جاتی ہے تو جو وولڈیج اپلائیڈ کی جاتی ہے تو ہمیں جو output کے اوپر waveform بنتی ہے وہ اس طرح کی ملتی ہے اچھا اب میں نے یہاں پر یہ لکھا تھا کہ یہ جو c.r.o ہے اس کا کام یہ ہے یہ ولڈش کو بھی میر کرتی ہے اچھا فرس کریں ہمیں سکرین کے اوپر اس طرح کی یہ waveform مل رہی لیکن یہ waveform بڑی تیزی سے ایسے گزر رہی ہوتی ہے ہم اس وقت تک اس سے measurements نہیں لے سکتے جب تک اس waveform کو stop نہ کرنے تو اس کے لئے جو knobs میں نے یہاں پر شوکی ہیں یہ book میں تو نہیں ہے یہاں پر سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو draw کر دی ہیں اور roughly صرف سمجھانے کے لئے آسان values یہاں پر select کی گئی ہیں تو یہ دونوں knobs جو ہوتے ہیں یہ ہم ان کو گھوماتے ہیں اور ان کے ذریعے سے خاص طور پر یہ جو time based generator کا جو knob ہے اس کے ذریعے سے ہم جو built in circuit ہے c.r.o کے اندر اس کے time period کو change کرتے ہیں اس کے time period کو جب ہم adjust کرتے ہیں تو ایک point ایسا آتا ہے جب x plates پہ apply کی جانے والی voltage کا time period جو یہاں پہ ہم نے set کر لیا وہ y plates پہ apply کی جانے والی sinusoidal voltage کے time period سے match کر جاتا ہے تو اس وقت یہ signal تیزی سے ایسے move کرنا ہوا سکرین پہ رکھ جاتا ہے اور ہم measurements لیتے ہیں میں پھر repeat کرتا ہوں جب x plates پہ apply کی جانے والی voltage کا time period y plates والی voltage کے time period سے match کر جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے تو یہ signal رکھ جاتا ہے یا ہم یہ کہتے ہیں x plates پہ apply کی جانے والی voltage کا time periods period جو ہے وہ white sorry y plates کے اوپر apply کی جانے والی voltage کے time period کا some multiple ہو جاتا ہے multiple کا مطلب ہوتا ہے گناہ کئی گناہ ہو جاتا ہے دگنا ہو جاتا ہے تین گناہ ہو جاتا ہے چار گناہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ synchronous ہو جاتا ہے synchronization کے word یہاں پر use کیا گیا ہے synchronous کا مطلب ہوتا ہے یہ signal رک جاتا ہے میں پھر repeat کرتا ہوں تیسری دفعہ غورت سے چنیں گے x اور y دونوں plates کے اوپر جو ہے وہ ہم نے voltage provide کی اب x پرس کریں x ہے یہ y ہے اب x plates کے اوپر جو voltage provide کی ہے اس کا time period adjustable ہے y تو باہر سے آ رہا ہے external circuit سے آ رہا ہے اب اس کا time period ہم خوشے adjust نہیں کر سکتے جب ہم اس knob کو گھما کر x plate کا time period set کرتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ x plates کے اوپر جو voltage provide کی گئی ہے اس کا time period y plates پر provide کی جانے والی voltage کے time period سے match کر جاتا ہے تو یہ signal رک جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں synchronous ہو گیا یا پھر x plates پر apply کی جانے والی voltage کا time period y plates پر apply کی جانے والی voltage کے time period کا multiple ہو جائے یعنی اس کا دگنا تگنا یا چار گنا ہو جائے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ signal synchronous ہو جاتا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے voltage کو اور crunch کو measure کرتے ہیں اچھا فرس کریں ہم نے ان دونوں controls کے ذریعے سے signal کو synchronous کر لیا اس کو روک لیا اب ہم اسے voltage کیسے measure کریں گے تو y axis کے long آپ نے یاد رکھنا ہے voltage ہوتا ہے y axis کے long long اور x axis کے long time لیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کی setting knobs کو گھما کر کتنی کی ہے voltage والا knob جو ہے وہ 2 volt پر set ہے یہ 2 volt پر division ہے actual میں یعنی ایک line یہاں اس کو بولتے ہیں division یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک division ہے یہاں سے لے کر یہاں تک دو divisions اور یہاں سے لے کر یہاں تک 3 divisions division کو اردو میں درجہ گیتے ہیں تو بہرحال اب اس میں ہم نے اس کی setting اس طرح سے کی اور اس کی second یہ 3 mili second per division کے اوپر ہے تو پہلے voltage measure کرتے ہیں دیکھیں اس کا peak value یہ ہے maximum crust کتنے divisions کو گھیر رہا ہے تیسرے division پہ ہے دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک یہ دو اور یہ تین تین division کو گھیر رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں کہ voltage برابر ہے 3 division multiplied by ایک division کی value کتنی ہے 2 volt تو ہم 2 سے multiply کر دیں گے یہ 2 volt per division ہے یہاں پر per division مجھ سے نہیں لکھا گیا آپ نے یہ ذہن میں لکھنا ہے یہ 2 volt per division یہ 1 volt per division یہ 3 volt per division اچھا اب یہ D سے cut گیا division 3 2 تھا 6 تو 6 آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو waveform یہاں پر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی voltage اسی voltage کتنی ہے 6 volt ہے اب اس کا ہم time period کیسے calculate کر سکتے ہیں تو دیکھیں time required to complete one wave is called time period horizontal axis time کو represent کرتا ہے یاد رکھئے گا vertical axis voltage کو تو ہم دیکھتے ہیں کتنی division یہ گھیر رہا ہے پورا cycle جو ہے پوری wave یہاں سے لے کر یہاں تک 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 یہ 5 یہ 6 7 8 9 اور 10 10 divisions کو گھیر رہے ہیں اب ایک time period کے اوپر ایک division کی value کتنی ہے 3 millisecond پر division پر تو ہم یہاں پہ لکھیں گے time period کو 10 divisions multiplied ایک division کی value put کر دی 3 millisecond پر division division سے division cut گیا 10 کو 3 سے multiply 30 آ گیا 30 millisecond اس کا time period اور frequency ملی کی جگہ پر 10s پار minus 3 لکھ سکتے ہیں frequency ہم کیسے find کریں گے ریسی protocol of time period is called frequency f is equal to 1 over t t کی value is 1 سے divide کر دیں آپ کے پاس frequency آ جائے گی میں ایک دوبار پھر repeat کرتا ہوں ہم نے دیکھ لائے کہ پہلے ہمارے نوبز وہ کہاں پر سیٹ ہیں ہم نے اس کو گھم آ کر adjust کرنا ہے کب تک signal ایک خوبصورت شکل کے اندر ہمارے سامنے display نہ ہو جائے اور دوسرا signal رکھ نہ جائے تو جب ہم ان دونوں کنٹرولز کو گھمائیں گے تو یہ signal screen کے اوپر جو تیزی سے travel کر رہا ہوگا رکھ جائے گا تو اس وقت ہم measurement لیں گے y axis کے long ہم دیکھیں کرسٹ کی peak کتنی divisions کو گھیر رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک یہ دو اور یہ تین divisions کو گھیر رہی تو ہم لکھیں کہ three divisions multiplied by ایک division کی value یہاں پر two world set ہے اگر three پر set ہوتی تو ہم یہاں پر three سے multiply کرتے ہے three nine world ہمارے پاس آر رہتا اس کے ساتھ time period کیسے calculate کرنا یہاں سے لے کر یہاں تک divisions گلنے دیکھیں کتنی یہ zero ہے zero سے یہاں تک ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ سات یہ آٹھ یہ نو اور یہ دس دس division ہے تو time axis کے long ten divisions یہ لکھی ہوئی ہیں ایک division 3 mili second per division ہے تو وہ لکھ دی division سے division cut 3 کو 10 سے multiply 30 mili second آ جائے اگر یہ 2 پہ set ہوتی 2 mili second per division پہ تو یہاں پہ ہم multiplication میں 2 کا سارا لیتے تو time period بھی ہو گیا اور frequency بھی میں بتا چکا ہوں کہ ریسی broker time time period frequency کہلاتا ہے frequency بھی ہو گئے اب ہم اس کے ذریعے سے peak value بھی measure کر سکتے یہ peak value ہم نے measure کی ہے یہ voltage کی peak value measure کی ہے اچھا اب آپ نے 7 chapter کے اندر یہ پڑھا تھا یہ waveform draw کی تھی simple harmonic motion and uniform circular motion اس میں یہ waveform آپ نے ایسے draw کی اور اس کو label کیا تھا یہاں پر zero angle ہے یہاں پر pi by 2 یا 90 degree ہے یہاں پر pi یا 180 degree ہے یہاں پر 3 pi by 2 یا 270 degree ہے یہاں پر 2 pi یا 360 degree ہے اب ہم phase difference کیسے measure کریں گے اس کا میں آپ بتاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں دوسری waveform dotted form ہے اگر bold line کا angle zero ہے تو dotted waveform کا angle بھی zero ہے تو zero minus zero zero اس جگہ پر دونوں کا 180 degree ہے 180 minus 180 zero یہاں پر دونوں waveforms کا angle ہے 360 ہے 360 minus 360 360 minus 360 ہمارے پاس zero آ جائے ہم کہیں گے throughout ان دونوں waveforms کا phase difference ہے یعنی angle کا جو فورق ہے zero degree ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے draw کی تھی یہ بہت مدم draw ہوئی ہے آپ textbook ساتھ رکھ لیں گے اس میں اس طرح waveform draw کی ہوئی ہے یہ اس طرح سے waveform آ رہی ہے اور یہ پہلے کیا ہے trough اور پھر crust اچھا اب ان دونوں کے درمین phase difference کتنا ہے یاد رکھ گا crust ہمیشہ zero degree سے شروع ہوتا ہے پھر 90 degree پھر 180 اور جو trough شروع ہوتا ہے وہ 180 degree سے شروع ہوتا ہے اور ہم 90 90 کا پائی بائی 2 کا addition کرتے رہتے ہیں یعنی آپ کہیں کہ یہاں پر angle 0 پر πائی بائی 2 angle ادھر نہیں لکھتے angle اس line کے اوپر لکھتے ہیں میں نے چونکہ سمجھانا ہے آپ کو تو اس line پر لکھ میں صحیح سمجھانا نہیں پاؤں اس لئے میں اوپر لکھ رہا ہوں تو آپ نے angle یہاں پر لکھنا یہ green کلر یہ zero یہاں پر پائی بائی 2 یہ 1 پائی بائی 2 2 3 پائی 2 اور 4 پائی 2 ہے اچھا اب یہ جو trough ہے trough دیکھیں میں نے آپ پہلے بتایا trough 180 degree پہ شروع ہوتا 180 degree کس کے پائی ہے تو یہ trough پائی سے شروع ہے یہ پائی ہے یہ پائی ہے اب trough کی جو پیک ہے یہ 3 پائی 2 کے برابر ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر crust کی پیک یہ 270 کے برابر ہے اور 270 جو 3 پائی 2 کے برابر تو یہ یہ یہاں پر پائی 3 پائی 2 یہاں پر 4 پائی 2 2 2 پائی بن جائے گا اور یہاں پر 5 پائی 2 اور یہاں پر 6 پائی 2 آجے گا جو کہ 3 پائی بن جائے اب ان دونوں wave اوپر والی اور نیچے والی کا difference لیں اوپر والی کا یہاں پر angle 0 ہے اور نیچے والی پائی ہے تو پائی minus 0 پائی آجے گا یعنی پائی کس کے برابر ہوتا ہے 180 دیگری تو ہم کہیں کہ اوپر والی ویو اور نیچے والی ویو فارم دونوں کی درمیان 180 دیگری کا phase difference ہے angle کا فرق چلیں یہاں پر بھی دیکھ لیں یہاں پر اوپر والی ویو فارم کا angle پائی ہے اور نیچے والی ویو فارم 2 پائی ہے تو پائی کو مائنس کریں تو پھر کتنا آسر آجا گا پائی آجا گا آپ ادھر بھی چیک کر لیں یہاں بار اوپر والی ویو کا angle ہے 3 پائی اور یہ جو نیچے سے ویو آرہی ہے یہ ادھر 5 پائی بائی 2 اور اس کے بعد 5 پائی پائی 2 آتا 6 پائی 2 آتا 6 پائی 2 3 پائی کے برابر تو یہ جو نیچے ویو فارم ہے اس کا angle 3 پائی ہے اور اوپر والی ویو فارم کا angle 2 پائی ہے دونوں کا ڈیفرنس لیں 3 پائی میں سے 2 پائی گئے تو یہ ہمارے پاس کتنا آجائے پائی آجائے جو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ہم کہتے ہیں فیز ڈیفرنس پائی ہے یا 180 ڈگری کے برابر ہے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے اگر آپ کوئی 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 ہوگا تو ضرور پوچھیں گے یہاں پر ایک بات میں بتاتا تک ہوں یہ سکرین یوز یا پارٹیکل کو ایبزورب کر کے لو انرجی کی ویزیبل ریڈیشن ایمیٹ کرتے ہیں ان جگہوں پہ جس کی ورہ سے ہمیں پارٹیکل کا ٹریک پتا چل جاتا ہے فرص کریں یہ الیکٹرون آکر ادھر ٹکرایا ہے اور یہ فلوریسن مٹیریل ہے تو جہاں پر الیکٹرون ٹکرا ہے گا وہاں سے کیا نکلے گی وہاں پر ویزیبل لائٹ جو ہے وہ نکلے گی عام طور پر گرین کلر کی ہوتی ہے تو گرین کلر کی لائٹ نکلے گی اس طرح سے ہمیں الیکٹرون کی وجہ سے جو انویزبل ہوتے ہیں فلوریسن مٹیریل استعمال کرنے کی ورہ سے ہمیں الیکٹرون کے ٹریک کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کس بات کو فالو کر رہے بہرحال آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر آپ کوئی کوئی سنو تو ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کلیر فائی کرنے کے لئے آج کے